اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ سب کو پتا ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ موبائل انٹرنیٹ سے مطالق یا پیکجز سے مطالق ویڈیوز وغیرے شیئر کرتا ہوں پندر تاری کو کون سی سیمز بند ہو رہی ہے یہ خبر بہت زیادہ چل رہی ہے اور مختلف قسم کے لوگز بھی آ رہے ہیں میسیجزز گول بھی کر رہے ہیں مجھے کہ پندر تاری کو آیا کون سی سیمز بند ہو رہی ہے تو سب سے پہلا تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جب تک کسی چیز کے معلومات نہ ہونا اس پر بلکل بھی تفسیریں نہیں کرنی چاہیے اور پھر خاص کر کے ایسے جو کمپنی ہوتے اس کے بارے میں کسی قسم کے جھوٹے خبر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے پھر بھی اگر کسی کو معلومات نہیں ہے تو آپ کو باقیدہ طور پر ایک ہل پلین دیا جاتا ہے آپ وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں میں چار پانچ دن سے مختلف قسم کے لوگوں سے کبھی کیا سن رہا ہوں کبھی کیا سن رہا ہوں کبھی کیا سن رہا ہوں تو میں نے سوچا ہمارے تو اوفیشل ایک گروپ ہے جو ہمیں ڈیلی بیس پر انفرمیشن ملتی ہے ہمارے کمپنی کی طرف سے تو میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ نے تمام ویوز اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں مجھے بہت زیادہ لوگ ٹک ٹوک پر دیکھتے ہیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں فیس بک پر دیکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر شیئر کروں تاکہ لوگ کے لئے آسانی ہو جائے ہونا کچھ ایسے ہیں ایک تو وہ سیمز بند ہو رہے ہیں جو کچھ دن پہلے ایک خبر چلی تھی کہ جو لوگ فوتو چکے ہیں ان کے نام پر جو سیم ہیں دوسرا نمبر کو وہ ہے جو بیلنس نہیں کروا رہے ہیں ان کا صرف سرویز بند کر دیا جائے گا سیمز نہیں بند ہو رہی ایک سرویز بند ہو رہے ہیں اور یہ وہ سرویز بند ہو رہی ہیں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس جیس کی سیمیں مگر وہ پرانی سیمیں ان کی سیم بھی تری جی چلتے ہیں یا ٹو جی چلتے ہیں تو کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ تری جی یا ٹو جی کو جو سرویز ہے اس کو بند کرنا ہے بہت زیادہ ایسے لوگ کے جو ٹو جی و تری جی والا سرویز جو ہے اس سینٹ چلاتے ہیں سیم نہیں بند ہو نہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس کی موبائل پر 2G چلتا ہے یا 3G چلتے ہیں تو آپ پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے سیم کو 4G میں کنورٹ کر رہا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور پندرہ تاریخ کو جو ہے صرف 3G اور 2G کی سرویس بند ہو نہیں ہے سیم نہیں بند ہو نہیں کیونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ یہ پریشانی میں ہیں کبھی ہمارے تو سیم بند ہو جائے گا ہم کیا کریں گے ہم تو سیم چلا رہے ہیں ہمارے پاس تو بڑا موبائل ہی نہیں ہے ہم تو نٹ نہیں چلا رہے ہیں تو تقریباً اس میں میں نے ایک چیز یہ نوٹ کیا کہ جن کے پاس 2G اور 3G والی سیم ہے وہ نٹ نہیں چلا رہے ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو چلاتے ہوں گے ورنہ زیادہ تر لوگوں نے 2G اور 3G والی پرانے سیمز رکھے ہیں وہ صرف اور صرف انہوں نے کالز کے لیے رکھے ہیں اس کی باوجود بھی اگر کوئی استعمال کر رہے ہیں تو پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے سیم کو پورجے میں کنورٹ کرے آپ نے کسی بھی قریبی فرانچائز یا ریٹیلر یا آپ کے پاس جو مین آفیس پڑتا ہے وہاں سے کروالے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو تو میں نے کہا میں ذرا اس بات کو کلر کر دوں کہ سیم نہیں بندو نہیں سیم آپ کے چلتی رہے گی آپ کی سیم کے اوپر جو 3G اور 2G کے سرویس ہے وہ بند ہو جائے گی اگر تو ہماری ویڈیو اچھے لے گی ہے لائک ضرور کریں اور کوشش کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ لوگ پندرہ سے پہلے پہلے اپنا سیمو کو اپ ڈیٹ کریں ملیں گے اگلی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے دعاو میں یاد رکھیں